رادہ سوامی دنیا میں ایک بہت بڑا سنگھرش چل رہا ہے دنیا میں میں راجنی تک سنگھرش کی بات نہیں کر رہا میں اس سے علاقہ ایک سنگھرش چل رہا ہے کہ رام کو ماننے والے یہ گوشت کرتے ہیں کہ رام کی پوجہ کرنے سے تم اس دنیا سے بچ جاؤ گے تمہارا جنم ختم ہو جائے گا جو شیب کے پجاری ہیں وہ شیب کو ہی سب کے موچھا مانتے ہیں اور وہ اس کے لیے ہی پرشنسہ کرتے ہیں یا اس کا ہی پرچار کرتے ہیں نرنکاری اپنے آپ میں دنیا میں فیلا رہے ہیں کہ آپ آ جاؤ ہم آپ کو بھی درشنی رنکار کے کروا دیں گے وہ اپنی طرف کھچ رہے ہیں اور جو دیوی دیبتاں کو پوجھنے والے ہیں وہ اپنی طرف سے کھچ رہے ہیں اور ایک سنتمت تھا گروہ مت سنتمت تھا جس کی اور زیادہ کھچاؤ لوگوں کا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ دنیا جو ہے ستھ کو زیادہ نہیں پہچانتی دنیا ستھ کو زیادہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتی دنیا کو کیا چاہیے منورنجن چاہیے دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے من کا سکون چاہیے اور وہ وہیں جاتے ہیں جہاں ان کو تھوڑی دیر کے لیے خوشی مل جاتی ہے اناندھ مل جاتا ہے وہ پرمننٹ اناندھ کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کو بھی ہم پرابت کریں اس لیے جو اصلی سنتمت ہے اس کی اور لوگوں کا دھیان بہت کم ہے بابا فکی جی کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو سنتمت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میرے پاس بہت کم لوگ آتے ہیں اور بالکل ٹھیک کہتے تھے کیونکہ سنتمت ایک دنیا سے الگ بات کرتا ہے وہ کتھا نہیں کرتے کتھا میں لوگوں کو روچک اناندھ ملتا ہے روچک باتیں ہیں جو بنائی گئی ہیں جو اصلیت نہیں ہے ان میں رنگ بھرا گیا ہے ترہ ترہ کی کہانیاں بنائی گئی ہیں وہاں لوگوں کو اناندھ ملتا ہے اور وہاں لوگ ناچتے بھی ہیں اور وہ خوشی بھی پرابت کرتے ہیں اس میں کوئی شکل کا لیکن سنتمت اصلیت کی یوڑ لے جاتا ہے جہاں تمہیں پرمننٹ سکون ملے صدایو سکون ملے صدا کا آپ کو پریم ملے صدا کا آپ کو سکھ ملے صدا کا آپ کو اناندھ ملے اور آپ کو پتہ لگے کہ وہ اناندھ ہے کہاں وہ باہر نہیں ہے سنتوں نے اس اناندھ کو اس خوشی کو اس شانتی کو اپنے اندر پایا اور اسی کا انہوں نے پرچار کیا انہوں نے کوئی کتھا نہیں کی کبیر سے لے کر گروہ نانک صاحب سے لے کر سوامی جی جو بھی سنتو ہوئے ہیں دادو ہوا پلٹو ہوا بہت سنتو ہوئے ہیں ہمارے دیش میں انہوں نے سب نے ایک ہی بات کہ ہی ہے کہ اے انسان باہر کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ تمہارے اپنے اندر ہے اور اسی سے تمہیں پرمننٹ سکھ ملے گا ستھائی سکھ ملے گا اور تمہارے سارے کاروبار اپنے آپ کو وہ جو کرتا ہے وہ بھلا ہوتا ہے جو تمہارا من کرتا ہے وہ بھلا نہیں ہوتا اس لئے آج میں آپ کو کبیر صاحب کا ایک شب سناتا ہوں جو مجھے بہت پیارا لگتا ہے میں تو وہی پسند کرتا ہوں جس سے مجھے اندر ملتا ہے وہی بانی لیتا ہوں جو میرے صدگرو کے مخاربن سے مجھے ملی ہے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا آج کبیر کا صدسنگ آپ کو سناتا ہوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پڑھو وہ کہتے ہیں کائی ہمارا شریر ہے کائی شریر ہے ہماری بوڈی ہے وہ کہتے ہیں سادو کس کو کہا گیا ہے جو سادن کرتا ہے جو اپنے من کے ساتھ سنگرش کرتا ہے من کو چہرانے کی کوشش کرتا ہے من کو کسی اچھی چیز سے لگانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے اندر سنگرش کرتا ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا اور کہاں جانا ہے اس کو سادو کہتے ہیں جو من کی ساتھ سنگرش کرتا ہے وہ سادو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ستنگی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں وہ سب سادو ہیں وہ سادن کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ وہ جانے لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے نامدان لے لیا وہ ضرور سادن کرتے ہوں گے وہ ضرور نام کا سمن کرتے ہوں گے اور ان کو تھوڑی بہت آنکھ ان کی ضرور کھلتی ہوگی یہ وہ جانے میں نہیں کہتا لیکن میں ایسا بشواس کرتا ہوں کہ نام کا سمن کرنے والے انسان کو سکھ ملنا چاہیے نام کا سمن کرنے والے کے سب ہی کام اپنے آپ ہونے چاہیے اگر وہ نہیں جبتا تو یہ اس کے اپنی موج ہے تو یہ سنت کہتے ہیں کبھیر صاحب کہتے ہیں سہجے ہی کائے سوڑ دو کشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اگنے جلانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بسم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی تلک لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی جوتے جلانے کی ضرورت نہیں ہے شہج میں ہی تمہاری کائے میں سب کچھ ہے تمہارے شریر میں سب کچھ کہتے ہیں شہج ہی اپنی کائے کو دیکھو کہ تمہارے اندر کیا ہے کیا کہا میں نے اپنی کائے کو دیکھو کہ تمہارے اندر کیا ہے یہ کبھیر صاحب کہنا چاہتے ہیں آگے پڑھو سا دھو سہ جہی کا آیا سو دھو کرتا ہے آپ میں کرتا کرتا ہے آپ میں کرتا لاکھ من کو پرمو دھو وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی کرنے والا ہے وہ تمہارے اپنے اندر ہے باہر نہیں ہے اور منک سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرو وہ کون ہے پڑھو اس پر یہ لائیں تمہارے اندر ہی وہ کرتا پرش بیٹھا ہے تم اس کو دیکھو من کو سادھنا کر کے اس کو دیکھو تو وہ تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تم اپنے آپ کو دیکھو تو تم کیا کرتے ہو اپنے آپ کا تم سادھن دیکھو تم کیا روٹھی تم پچاتے ہو کیا تمہاری نبز تم چلاتے ہو کیا تمہارا دل جو تمہارا دھڑک رہا ہے تمہیں پچات پتہ ہے تمہارا سانس چل رہا ہے تمہیں پتہ ہے نہیں پتہ تو اس کا مطلب توارے اندر کوئی اور چیز ہے جو سارا کام کر رہی ہے کیا کہا میں نے صدارن بات کر رہا ہوں میں کہ ہمیں اپنے شریر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر رہے کسی کا من کوئی کام نہیں کر رہا کسی کی بدھی کوئی کام نہیں کر رہی کہ روٹھی کھالی ہے اس کو میں پچا لوں میں دیکھوں کیا دیکھنا تمہیں پتہ نہیں تمہاری آنکھ نہیں تمہارے پیشے کوئی بیٹھا ہے دیکھنے والا تمہارے کان کے پیشے کوئی بیٹھا ہے سننے والا تمہاری روٹھی کو پچانے والا تمہارے اندر بیٹھا ہے تمہاری نبز چلانے والا بھی تمہارے اندر ہے تمہارے دل کی دھرکند بھی تمہارے اندر ہے تم سو جاتے ہو پھر بھی تمہارا سانس چلتا رہتا ہے تو کون چلاتا ہے کتہ آپ کے اندر بیٹھا ہے کیا کہاں میں نے تمہارے اندر ہے وہ لیکن ہم اس کے پرواہ نہیں کرتے ہم اس کو کبھی کوشش نہیں کرتے کہ وہ کیا دیکھ لوں پڑھو آگیا جیسے بٹ کا بیجتا ہی میں جیسے بٹ کا بیجتا ہی میں پاتر پھولے پھلے پایا وہ کیسے ہے جیسے بٹ برکش کا بیج بٹ برکش کا بیج زمین میں گر جاتا ہے تو اس سے بہت بڑا پودا بن جاتا ہے وہ ہماری اندر ہے بیج جس کے کار میرے ہاتھ بنے ہیں میرا شریف بنا ہے میری آنکھیں بنی ہیں میری پانچ کرمندریاں بنی ہیں میری پانچ کرمندریاں بنی ہیں یہ اس بیج کے کارن اسی طاقت کے کارن اسی کرتا پھرش کے کارن ہے کیا کہہ رہا ہوں میں پھر پڑھو جیسے بٹ کا بیجتا ہی نے پھر پھولے اور چھایا آگے ایسے ہمارے کارن میں وہ بیج ہے اور ہمیں اس نے ہی بنایا ہے جیسے پرکش ایک بیج سے بنتا ہے اور وہ ہی پھل پھول دیتا ہے وہ ہی انکر بنتا ہے اور اسی کے شائع میں ہم بیٹھتے ہیں اسی کے پھل ہم کھاتے ہیں ایسے ہی ہماری کائی داتا دیال نے اس کو الٹا برکش بنایا بتایا ہے الٹا برکش ہمارا یہ سوچتا ہے اور یہ نیچے کام کرتا ہے برکش زمین سے لیتا ہے سب کچھ اور اوپر کو پھل پھول پاتا ہے ہم اٹھے ہیں ہمارا یہاں سوچ ہے یہ سب کچھ ہے یہاں سے ہم نیچے کو چلتے ہیں نیچے سے ہم بڑے ہوتے ہیں نیچے سے بڑے ہوتے ہیں اوپر ہمارے جڑے ہیں ایسے لیکن پرکش کا بیج جو ہے وہ زمین میں ہے اور وہ جو بیج ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے ایسا داتا دیال کبیر صاحب جی کہہ رہے ہیں آگے بول دو آگنی پوانے پانی پرتھ بھی نبھو آگنی پوانے پانی پرتھ بھی نبھو تابن میں لانا ہی وہ کہتے ہیں آگے کبیر صاحب کہتے ہیں برکش صرف بھومی میں لگتا ہے بیج بھومی میں لگتا ہے اور وہ فلتہ پھولتا ہے لیکن ہمارے کو بنانے کے لیے اس کایا کو بنانے کے لیے انہوں نے پانچ تتب لیے ہیں کیا کون سی کون تتب ہیں پرتھ بھی ہے جل ہے اگنی ہے بایو ہے اور اکاش ہے یہ ہی لکھا ہے نا پھر پڑو یہ ہی لائن آگنی پوانے پانی پرتھ بھی نبھو تابن میں لانا ہی یہ پانچ چیزیں لے کر ہمیں بنایا گیا ہے ہمیرے لیے کتنا کام کرنا پڑا اس کو مالک کو کہ بیج تو زمین میں گیا تو پودا بن گیا لیکن ہمارے نو زمین میں نہیں دیا ہمارے کو پہلے شریر بنایا یہ شریر بنانے کے لیے پانچ تتب لے کر اس نے ہماری کائیہ کو بنایا ہے اس کی سارنا کر لو اور اسی میں تمہیں وہ بیج مل جائے گا آگے کاجی پنڈ تے کراؤنی بورا کاجی پنڈ تے کراؤنی بیرا کاغے ماہی نسائیں وہ کہتے ہیں اب کاجی کبیر صاحب کہتے ہیں اسلام کے کاجی کو کہتے ہیں اور ہمارے اتھلاتن درم کے پنڈت کو کہتے ہیں کہ تم ذرا نبیڑا کر کے بتاؤ کہ کس مل سائی نہیں ہے سب میں وہ ہی بیٹھا ہے پانچ جن کا شریر پانچ تتب سے بنا ہے جس میں پانچ کرمندریاں پانچ گیاندریاں مانچت بدھ آنکار ہے وہ سب میں ایک ہی بیٹھا ہے کیا وہ پانڈت ہے کیا وہ برہمن ہے کیا وہ شتری ہے کیا وہ شدر ہے چاہے کوئی بھی ہے سب میں وہ ہی بیٹھا ہے تم فیصلہ کر کے بتاؤ پانچ جی کازی جی کہ کیا میں جھوٹ بولتا ہوں کبیر صاحب سوال کرتے ہیں کبیر صاحب ان کو سوال کرتے ہیں کہ تم فیصلہ کرو جو میں کہتا ہوں کہ آجے ٹھیک آجے گلت ہے آگے پڑھو سانچے نام اگم کی آسا سانچے نام اگم کی آسا ہے وہ ہی میں سانچا پھر کہو سانچے نام اگم کی آسا ہے وہ ہی میں سانچا اب وہ کہتے ہیں کہ وہ سچا ہے وہ کہاں ہے جس کو سچ کو جاننے کی اس کی گہرائی میں اُترنے کا گیان ہے وہ پائے گا سانچے نام پھڑھو جی سانچے نام سانچے نام اگم کی آسا آسا کس کی اگم کی جس کی تھا نہیں ہے جس کی کوئی سیما نہیں ہے اس کو پرابت کرنے کے لیے اگر کسی کو سچے نام کی آسا ہو جائے گی تو اسی کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا ہے وہ مورتھی پوجہ والے کو نہیں پتہ لگے گا وہ پاٹھ کرنے والے کو نہیں پتہ لگے گا وہ عارتی کرنے والے کو پتہ نہیں لگے گا وہ جاترہ کرنے والے کو نہیں پتہ لگے گا پتہ کس کو لگے گا جو اپنے آپ میں ایک آس لے کر ایک وشواس لے کر ایک ڈیمانڈ لے کر اس گہرائی کی ستھ کو جاننے کے لیے ترپ ترپتا ہے اس کے جاننے کے لیے اس کے اندر لگن ہے کیول اسی کو اس کا گیان ہوگا اور دوسرے کو نہیں ہوگا کیا کہا میں نے بات سمجھ رہے ہو آگے ساچے نام یا گم کی آسا ہائی میں ساہا اسی میں سچا ہے دوسروں میں نہیں ہے جس کو آشا ہی نہیں اس کی اس میں کیسے ہوگا جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں اس کو میں کیسے ہوگا اس نے پرندیاء جی مہارج کہہ کرتے تھے where there is demand there is supply تم اس کی ڈیمانڈ کروگے وہ ملے گا تم دنیا کی ڈیمانڈ کروگے دنیا مل جائے گی ایک ہی چیز ملنی ہے اس کو لوگیں تو دنیا کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے وہ خود ہی سب کچھ کر دیتا ہے جب وہ آگیا تو پھر تمہیں مانگنے کی ضرورتی گیا باپ سر پر بیٹھا ہے بچے کو کیا ضرورت پیڑی یا دھوڑ دوب کرنے کی چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہے پاپا آج کپی چاہیے آجائے گی آج پہنسر چاہیے آجائے آجائے گی نا باپ نے یہ کہا کہ پیٹھا لے پیسے تو لے لے میں چھوٹے کو لا کے دیتا ہے سب کچھ ہم چھوٹے نہیں نہ بنتے اب تو بڑے بنتے ہیں سمجھ گئے میری بات کو آگے کرتا بھی یہ لیے ہیں کھیتے ہیں کرتا بھی یہ لے ہیں کھیتے ہیں تری گون تین تت سا چاہ یہ کہتے ہیں تین گون ہے اور پانچ تتو ہے اور یہ ہمارا کھیت ہے یہ کھیت ہے ہمارا ہم اسی کھیت میں بیج بوتے ہیں اپنے خیال کے اور جیسا خیال ویسا حال اس پانچ تتو کے پتلے میں تین گون ہے رجو گون ہے ستو گون ہے تمو گون ہے جس مرجی گون کے ساتھ اپنا جیوان گزار لو تمو گونی بنو سست پڑے رہو جو ملا کھا لیا جو نہیں ملا لانسے ہی بیسہ ملا جو بھی ملا ان کے لیے کوئی پرہیز نہیں ہے رجو گونی آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا میں ترکھی کروں وہ ترکھی کرتا ہے اس کی نمی پلیننگ بن جاتی ہے اس کی کھڑاک بھی شاہی ہو جاتی ہے اس کے بیچار بھی شاہی ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا میں ترکھی کرتا ہے اور ستو گونی جو ہوتا ہے اس میں بیویک آ جاتا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا وہ بیویک سے دنیا میں جیتا ہے اور اس کا تیچا مالک سے ملنے کا ہوتا ہے اس کا تیچا سیلف ریالائزیشن کا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں میری بات سمجھ گئے تو اس لیے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کھیت میں بیج ہے پر تم لوگ اس کا بیچار نہیں کرتے اس بیج کو ڈالنے کے لیے اس نے پانچ تتوں کٹھے کیے اور تین گنڈ ڈالے گئے ہیں اس کا آپ خود سو دھو اس کو خود آپ انتظام کرو تم ہی اس کا سب کچھ کرنے والے ہو آگے اب بہت اونچی بات کہی اکویر صاحب نے ہم کیسے ہیں کہتے ہم اس طرح سے ہیں کہ گھڑے میں پانی ہے اور گھڑا پانی میں ہے کیا مطلب ہوا اس کا اس کے اندر بھی پانی ہے باہر بھی پانی ہے گھڑا پانی سے بھرا ہوا ہے اور اس کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا اس کے چاروں تر بھی پانی ہے اس کے اندر بھی پانی ہے تو فرق کیا ہوا کبیر صاحب کہتے ہیں ہم اس برہ منڈ میں اس برہ منڈ میں ایسے دے رہے ہیں جیسے کم میں پانی ڈال کر اس کو پانی میں رکھ دیا اس کو چاروں تر مطلب کیا کہ وہ اندر بھی وہ ہی ہے اور باہر بھی وہ ہی ہے کیا کس کی کوچ کریں ہم اس برہ منڈ میں ایسے ہیں جیسے مچھلی جل میں ہم اس برہ منڈ میں ایسے ہیں جیسے گھڑے میں پانی بھرا ہوا ہے اور پانی کم کو پانی میں رکھ دیا اندر بھی وہ ہی ہے اور باہر بھی وہ ہی ہے ہمارے اندر جو طاقت بیٹھی ہے وہ باہر میں بھی وہ ہی ہے ہم اس میں ایسے رہتے ہیں جیسے گھڑا پانی میں بھرا ہوا رکھا گیا ہے بہت بہت اوچی ہے ہم کہاں کھو جئے اس کو کبیر صاحب نے تو بیسرہ کر دیا کہ تم رہتے ہی اس میں ہو تمہارے اندر وہ ہی ہے تم اسی میں رہتے ہو تو پھر بابا فکیر جی مہاراج کہتے تھے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے اس کے چاروں طرف پانی ہے پانی اس کا جیون ہے ہم بھی اس برہ مند میں ایسے ہی رہتے ہیں جیسے مچھلی مچھلی جل میں رہتے ہوئی موں سے پانی نہیں پیتی وہ اُلٹی ہوتی ہے ایسے اس کے یہاں بلو لگا ہوا ہے وہ کھل جاتا ہے پانی پی لیتی ہے ایسے ہی ہمیں اس انسار میں رہتے ہوئے اُلٹا راستہ لینا ہوگا ہم اس کو ملنے کے لیے اُلٹا چلیں گے یہاں سے اُپر کو چلیں گے ہمیں نیچے سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے کل جگ میں سنتوں نے نیچے کے سبی کے اندر چھوڑ دیئے اور ہمیں یہاں سے چلنے کے لیے اُپر کو کہا گیا کہ جہاں سے ہم اُپر کو چلیں گے تو ہم اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے وہ ہمارے اندر ہی بیٹھا ہے باہر نہیں ہے کسی مندر میں نہیں ہے کسی مسجد میں نہیں ہے کسی گردوارے میں نہیں ہے وہاں کیا ہے وہاں تمہاری آستہ ہے وہاں تمہارا بشواس ہے تو تمہیں اپنے اپنے بشواس نہیں آسکتا کہ میرے اندر ہے تو اس لیے مہارا جی کہا کرتے تھے اُس کا کوئی روپ بنا لو بھئی اُس کا جس کا آپ اپنے اپنے بشواس کر سکتے تو اس کا کوئی روح بنا لو اس کا کوئی نام رکھ لو اس کا نام کا سمرن کیا کرو اور اس کا دھیان کیا کرو تم اپنے زندگی میں سفل ہو جاؤ گے بڑا کلیر آسانی سے انہوں نے ہمیں راستہ بتایا لیکن جو اس دنیا سے اپرام ہو چکا ہے جو اس دنیا کو انباب کر لیا ہے ان کے لیے پھر یہ راستہ ہے کہ تو تو رہتا ہی اس میں ہے تو کس لیے دور دوب کرتا ہے کیوں تو کھاک لگاتا ہے کیوں تو کپڑے نہیں ڈالتا کیوں تو ننگا ہو کر آگ میں بیٹھتا ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس کو پانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا اپنی کائی کو دیکھنا ہے اپنے اندر کو سودھنا ہے اپنے اندر کے وچاروں کو کنٹرول کرنا ہے اور وہ تمہیں مل جائے گا اس میں کوئی شک کی بات نہیں آگے پڑو جل بھر کنب جلے بیچ دھرییا باہر بھی تر سوئی ان کو نام کہن کو ناہی ان کو نام کہن کو ناہی دوزہ دھوکھا ہوئی بس کہتے ہیں پھر باہر کے آپ دوزہ دھوکھا ہی ہو گیا اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسرے کی پوزہ کرتے ہو تو دھوکھا نہیں ہے تو اور کیا ہے اس لیے داتا کبیر صاحب نے بڑا کلیر کر دیا اور وہاں لکھا بھی ہے کامی ترے کروڑی ترے پاپی ترے آنو پاسک کلتگن ترے نتاپن نرانت آنو پاسک کلتگن ترے نتاپن نرانتا کبھی کلیان نہیں ہو سکتا اور جو کلتگن ہے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا پڑھایا بڑے کیا ہم گر میں شٹل ہو گئے ہم ماں باپ کوئی بھول گئے اور ان کو اٹھایا اور برید آشرم میں ڈال دیا ہمارا کیسے کلیان ہوگا جو مرضی کر لو اس لیے سنتوں نے یہ گرہشت آشرم کو سب سے اونچا کہا ہے اور اسی کی انہوں نے شفت کی ہے کہ آپ کو کسی دوسرے کی پوجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اندر ہے جو کچھ ہے یہ انہوں نے کہا آگے چلو کتھنے پن تھے ست گرو کو ملے نا کتھنے پن تھے ست گرو کو ملے نا کھو جت کھو جت پایا آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات پتہ کہاں سے لگے گی ست گرو سے پتہ لگے گی یہ پن تھے بڑا کٹھن ہے کھو جت کھو جت پایا کشن پن تھے ست گرو کو ملنا ست گرو کو ملنا کوئی آسان نہیں ہے ست گرو وہ ہوتا ہے جو آپ کو باہر مکھی سے انتر مکھی کر دیا وہ ست گرو ہے جس نے دیرہ بنا لیا اور دیرے کے ہی پروند میں لگا ہوا ہے اور آپ کو بھی اسی میں لگا رکھا ہے اب صفائی کرو اب یہ بناو اب وہ بناو اور خود بھی اس میں پھسا ہوا وہ ست گرو نہیں ہو سکتا ست گرو نے لے پہتا ہے ست گرو کو اپنا کوئی سوارت نہیں ہوتا ست گرو کو شش وہاں لکھا ہے شش کو ایسا چاہیے ست گرو کو سب کچھ دے اور گرو کو ایسا چاہیے شش کا کچھ نہ لے اب دیکھو دے کہیں ہے ایسی بات کہیں کہیں یہ بات نہیں ہے سب لینے دینے کا سمند بنا ہوا ہے اس لئے کچھن پانتھ ست گرو کو ملنا بہت مشکل ہے لیکن پھر کہا دیا خوجت خوجت پایا خوجنے والے کو وہ مل جاتا ہے میں تھارہ سال تک تڑپتا رہا تھارہ سال تک گرو کی خوج میں کہیں بھاگتا رہا میں بیاس میں بھی گیا کہ شاید وہی مجھے ست گرو مل جائیں گے میری بات کو سنائیں گے نہیں کچھ نہیں بنا تو اس مالک نے ایسا انظام کیا کہ میرا بازو پکڑ کر وہاں پہنچا دیا بابا فکیر کے پاس اور انہوں نے پہلے دن ہی مجھے اپنے چرنوں میں لے لیا اور آج کتنا سال ہو گئے ہیں میں ان کو ہی مانتا ہوں اور ان کو ایسے سمجھتا ہوں جیسے میں گھڑے کے روپ میں پانی میں ہوں اور وہ میرے چاروں طرف ہے وہ میرے چاروں طرف ہے کبھی میں اکیلا ہوتا ہی نہیں ہوں I live in him وہ مجھ میں ہے میں اس میں ہوں ایسا ہی تمہیں ماننا پڑے گا جب ایسا وشواس ہو جائے گا تو پھر دنیا کا کوئی بھائی نہیں رہتا پھر کوئی دیمانڈ نہیں رہتی دیمانڈ اپنے آپ پوری ہوتی ہے کوئی چنتہ نہیں رہتی کوئی بہے نہیں رہتا کوئی فکر نہیں رہتا آدمی بیلکل شانت ہو کر اپنی زیون کو گزارتا ہے آگے پڑھو کٹھنے پن تھے ستی گھرو کو ملے نا کھو جت کھو جت پایا ایک لگ کھو جے مٹو جب دو بیدہ ایک لگ کھو جے مٹو جب دو بیدہ نہ کہو گیا نہ آیا وہ کہتے ہیں جب آپ کی کھو جی شروع ہو جائے گی تو دو بیدہ مٹ جائے گی نہ کہیں جانا نہ کہیں آنا تھر کر بیٹھو ہر جن پیارے ستگرو تمہرے کاشو آرے تم تھر ہو کر بیٹھ جاتے ہو اور ستگرو تمہارے کام اپنے آپ کرتا ہے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی گروبانی بھی ایسا کہتے ہیں سنت یہ دیکھرو کیا کہتے ہیں کبیر صاحب کیا کہتے ہیں پھر پڑو جہی لائے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہاں جانا کس مندر میں جاؤں مندر میں مورتی آدمی نے بنائی ہے اور آدمی کو مالک نے بنایا ہے تو میرے لئے آدمی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پتھر کی مورتی امپورٹنٹ ہے پتھر کی مورتی میرے لئے کوئی مطلب نہیں رکھتی میری بات سمجھ گئے میرے لئے انسان کی پوجہ میرے لئے انسان کی سیوہ جس روب میں بھی میں کر سکتا ہوں وہی میرے لئے گرو کی سیوہ ہے کیا کہاں میں نے یہ میں آپ کی سیوہ کر رہا ہوں گرو کی سیوہ کر رہا ہوں ان کی بات بتائی ہوئی آپ تک پہنچاتا ہوں آپ مانو نہ مانو یہ آپ پر نربر کرتا ہے باہر کچھ نہیں ملے گا باہر من کا سکھ ملے گا باہر منسک شانتی ملے گی لیکن آپ کو روحانیت نہیں مل سکتی باہر روحانیت جب بھی ملے گی ست پرش کے ست سنگ میں ملے گی جیسا کبیر صاحب نے کہا آگے پڑھو کہاں کبیرے سنو بھائی سادھو ست سبد نجسارا آگے پھر پڑھو یہی کہاں کبیرے سنو بھائی سادھو ست سبد نجسارا کبیر صاحب کہتے ہیں کہ اے سادھن کرنے والو اے نام کا شمن کرنے والو میری بات کو دھیان سے سنو کیا وہ تمہیں ست شبد مل جائے گا کس کو جو سادھن کرتا ہے کس کو جو گروہ کی آگیا کا پالن کرتا ہے کس کو جو گروہ کے بچن کو ہر وقت اپنے دماغ میں رکھتا ہے اس کو ست شبد ملے گا دوسرے کی کسی کو نہیں ملے گا آگے پڑھو کہتے ہیں تمہارے اندر کون بول رہا ہے کہتے ہیں کبیر پھر بڑھو جو ہی لائنے کہیں کبیر سنو بھائی سادو ست سبد نجسارا آپ آمدھے آپ اہی بولے آپ اہی سر جنہارا جو ہی تو تمہارے اندر بھول رہا ہے کیا کہا میں نے جب وہ نہیں ہوگا تم نہیں بول سکتے جب وہ نہیں ہوگا تم دیکھ نہیں سکتے جب وہ نہیں ہوگا تم سن بھی نہیں سکتے جب وہ نہیں ہوگا تم ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے اس سے پرے اور سنت کیا کہیں باب افکیز عمارہ انہیں اس کی مثال دی ہے کہ ایک لڑکا سڑک پر جا رہا ہے اس کو پیچھے سے گاری ٹکر مار جاتی ہے اور اس کی ٹانگ چور چور ہو جاتی ہے میں اس کی بات کرنے لگا ہوں اور اوپڑا شرور بچاتا ہے روٹتا ہے چلاتا ہے تو اس کو لوگ ہسپیٹر میں لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے ماں باپ کو بلاو نہیں تو یہ مر جائے گا اس کو بلایا جائے وہ ماں باپ کو کہتے ہیں تو تمہارے لڑکے کی حال تکراب ہے خون بہت چلا گیا ہے اگر آپ اس کی جان چاہتے ہو تو وہ ٹانگ کٹنے پڑے گی اگر ٹانگ نہیں کٹیں گے تو اس کی ڈتھ ہو جائے گی کیا کروں بولو وہ کہیں گے ہماری بچے کی ٹانگ میں شک کٹ دو لیکن ہمارا بچہ بچنا چاہیے تو وہ اس کو انجکشن دے دیتے ہیں وہ چلانا بند کر دیتا ہے وہ بولنا بند کر دیتا ہے اور اس کی ٹانگ کٹ دیتے ہیں پھر نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے ماں بڑا کہتی ہیں بچہ بول کیا یہ حالت تیرا کیونکہ وہ جو سرط تھی اس کی وہ ٹیکہ لگانے سے جہاں چلی گئی تھے بات سمجھ گئے میری تو وہ جو ہستی ہے جس کے کارن میں بول رہا ہوں جس کے کارن میرا ہاتھ ہل رہا ہے جس کے کارن میں سن رہا ہوں وہ وہی ہے جو وہاں سے آئی ہے یہ شریر وہاں سے نہیں آیا یہ من بھی وہاں سے نہیں آیا میری آتما بھی وہاں سے نہیں آئی کیول وہ آیا جس کو سنتوں نے سرط کا نام دیا باقی دنیا جتنی بھی آتما آتما کرتی ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتے وہ آتما تک ہی گئے ہیں وہ آتما کو ہی عمر سمجھتے ہیں آتما عمر نہیں ہے آتما تو جیسے ہمارا شریر ہے یہ سبل برم سے بنا سبل مین ٹھوس ٹھوس پدارتوں سے ہمارا شریر بنا ہمارا من سنتوں نے کہا شد برم سے بنا شد ہوتا ہے بلکل نرمل صاف لیکن ہم نے دیکھ کر ہم نے سن کر اپنے روٹی کھا کر ترہ ترہ کے آجتے لے کر ہم نے اپنے من کو اشد کر دیا یہ بنا ہوا شد برم سے ہے شد پرکاش سے بنا ہوا ہے اور ہماری آتما آئی ہے پار برم سے ہماری آتما پار برم سے آئی ہے اور ہماری سرط شبد برم سے آئی ہے اس مال کے قل میں ایک شبد ہوتا ہے اس سے ہماری آتما ہماری سرط ہے وہاں سے آئی ہے اور اسی میں جیبلین ہو جاتی ہے ایسے ہوتی ہے جیسے بوند ساگر میں ساگر رہتا ہے ساگر رہتا ہے تو وہ بوند بھی رہتی ہے مرحبات کو سمجھو وہاں بوند ختم نہیں ہوتی وہ عمر ہو جاتی ہے وہ صدا رہتی ہے کیونکہ اپنے ساگر میں چلی گئی ہے جو فاربرم میں گئی ہے وہ کبھی بھی باپس پھر آ جائے گی یہاں کی کرن سورج کی کرن جمین پر آئی ہے نا یہ باپس جائے گی شام کو اور کل کو پھر باپس آ جائے گی تو اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ عمر ہے سورج کی کرن کو ہم عمر نہیں کہہ سکتے وہ آتی ہے پھر باپس چل جاتی ہے پھر آتی ہے پھر باپس چل جاتی ہے جگہ پر آتی ہے جگہ پر ہندھیرا ہو جاتا ہے اس لئے سنتوں نے اس بات کو بڑے کلیر کر دیا کبیر صاحب نے اپنے شبد کو اب دوبارہ وہ ہی دو لائنے پڑھو کہیں تا کبیر وہ شبد تمہارے اندر ہے اس لئے کبیر صاحب نے ایک بانی میں کہا گروہ شبد کو کیجئے بہتے گروہ لبار اپنے اپنے سواد کو ٹھو ٹھو بٹ مار اے انسان تو اپنی آنکھوں کا دیکھنا اپنے کانوں کا سننا اپنی زبان کی رسنا کا استعمال کرنا ہاتھوں کا استعمال کرنا ان کے اوپر اپنا نینتر کر لے سب کچھ بند کر دے تو پھر کہاں جائے گا پھر تمہیں اندر کے گروہ کا گیان ہوگا ورنہ تمہیں گیان نہیں ہو سکتا جب تک ہم باہر مکھی ہیں ہم اس شبد کو نہیں پکڑ سکتے ہم تب ادھر جائیں گے جب ہم اس میں بہنے کی کوشش کریں گے اس کو سننے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہماری لگن ہو جائے گی کہ وہ کون ہے جو ہماری اندر آواز دے رہا ہے تو آپ کو اس کا گیان ہو جائے گا وہ شبد ہی برم ہے اور باہر کے ستگرو کے یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے شش کو وہ راستہ بتائیں جس سے وہ اس شبد پرم میں جا سکے اور وہ ستگرو پرمدھیا جی مہارج کہہ کرتے تھے وہ تمہارے اپنے اندر ہے پرکاش ستگرو کے چرن ہے اور شبد گروہ کا روپ ہے یہی وہ کہہ کرتے تھے تو ستگرو تمہارے اندر ہے گروہ تمہارے باہر ہے گروہ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے پیارے شش کو راستہ بتائیں کہ بے بچہ ایسے نہیں ایسے آپ نے چلنا ہے اور وہ اس کی بات کو سن کر اس کو گائیڈ کرتا ہے تب جا کر کہیں کلیان ہوتا ہے یہ نہیں کہ نام لے لیا چلو جی بات سن گروہ آکے لے جائے گا وہ سارا جھوٹ ہے وہ پکھانڈ ہے وہ ستے نہیں ہے بس وہ خودی ہے اور سر جنہار بھی خودی ہے اور خودی بولتا ہے اور تمہارے اندر بیٹھا ہے تمہاری زندگی کا مالک وہ ہے ہم کسی اور کو مالتے ہیں ہماری زندگی کا مالک ہے نہیں وہ تمہارے اندر ہے کیسے جیسے برکش کو پالن پوشن ہوتا ہے بیٹھ سے ایسے ہی ہمارا بھی وہ پالن پوشن کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کیونکہ وہ اس کی انچ ہے اس سے جڑ گئے تو تمہارے کچنتہ کی جڑ کرنے کی ہے ہی نہیں بلی بات سب لگا ہے تو یہ شبد بڑا اونچہ ہے اس پر چنتر کرو اس پر وچار کرو کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا میں نے کہاں جانا ہے وہ تمہیں اپنا اتر تمہارے اپنے اندر ہی ملے گا گرو کی آگیا کا پالن کرنا تمہاری ڈیوٹی ہے جیسے بھی ہو جس حالت میں ہو تم گرو کی آگیا کا پالن کیا کرو لوگوں نے کہا ہے کبیر نے کہا ہے دکھ میں سمن سب کرے سکھ میں کرے نہ کو جو سکھ میں سمن کرے دکھ کا ایک ہو بابا فکیر جی مہاراج کرتے تھے جب مجھے شریر میں تکلیف ہو جاتی ہے میرا نام پکڑ ہو جاتا ہے جب شریر ٹھیک نہیں ہے تم نام سمن نہیں کر سکتے میں اُلٹی بات کر رہا ہوں لوگ دنیا بالے ایشور کو تب یاد کرتے ہیں کہ وہ مہاراج کیا ہو گیا ہمارے اوپر یہ مسیبت آئی دیا کرو سکھنا سکھ لندیا ہم جہاں جائیں گے ہم دیوی کے جائیں گے ہمارا پرابر محل ہو جائے ہم پاتھ کروائیں گے کرتے ہیں نا اُس کا کوئی فیدہ نہیں ہے اُس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کہ سوائے اپنے من کو یاد گیا وہ اتنا فری نہیں ہے کہ تمہاری پرارسنا کو سنیں اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرم کبھی نہیں ٹالا جا سکتا کرم پردھان وشب کر رکھا جو چس کی نا تیسو فل چکھا اس لئے باب افکیز نے آخری پتر میں ہمیں لکھ دیا کہ اے انسان تو رام نام جب چاہے نا جب تو اپنی نیت سیکھ رکھ اور اپنا کرم چھیکھ کیونکہ کرم پردھان ہے دنیا میں کرم پردھان ہے اور دنیا سے پرے نام پردھان ہے یہ فرق ہے دنیا میں کرم اور دنیا سے پرے نام دنیا سے پرے تمہیں نام لے کر جائے گا اور اس دنیا میں تمہیں ترکی کرم سے کرنے سے ملے گی دنیا میں کرم کرنا پڑے گا یہ کرم کشتر ہے کرم پردھان ہے اور کرم کا فل ہم بھوگتے ہیں اچھا کیا اچھا فل ملے گا برا کیا برا فل ملے گا میری بات سمجھے گا جو لڑکے بہت مہنٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اچھے چھ پوشٹوں پر بیٹھ کے بار میں پینچن لیتے ہیں جو نے نہیں پڑا اور گلی رنڈائی کھیلتے رہ گئے وہ پھر گاؤں میں ہی رہ گئے میں اپنے آپ میں پوچھتا ہوں کبھی کبھی کہ اگر باب افکیجی مجھے نہ ملتے تو میں پتہ نہیں کہیں کلرک بنا ہوتا پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا کیا فیملی کا حال ہوتا میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں میں وہ نہ بن سکتا جو اب ہوں یہ ان کی کرپہ ہے یہ ان کے نام کی کرپہ ہے یہ ان کی سنگت کی کرپہ ہے یہ ان کی شیروعات کی کرپہ ہے کہ میں آپ لوگوں کی سیوہ کر رہا ہوں اس لیے سنگت بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے سنگت ہے تو سنگت کی رنگت بھی ایک دن آئے گی کچھ سنگت ہے تو سنگت کا رنگ بھی آئے گا اچھی سنگت میں اچھی بات ملے گی بری سنگت میں بری بات ملے گی جس سنگت میں آپ جاؤ گے وہاں وہ ہی بات بنے گی بہت ہی بات سمجھ جیمیداروں کے ساتھ بیٹھو وہ اپنی کھیتی کی کام کرے گے اور کوئی بات نہیں ان کو آتی بزنسمن سے بیٹھو وہ بزنسمن کی بات کرے گا باقی ان کے پلے میں کچھ نہیں آئے گا ڈاکٹروں کو ساتھ بیٹھو ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں ہی مست رہتے ہیں ان کو ادھیاتم کا نہیں گیان ہو سکتا میں کلچر نگر میں تھا تو میرے ایک امریکہ سے دوست آئے ہوئے ہیں وہ میرے بہت پرانے بطر ہیں بابا جی مہاراج کے ساتھ وہ بچپن سے رہا بابا جی مہاراج کے ساتھ بچپن ایک ہی پروار تھا بلی رام بکت یکیم بلی رام کے فیملی سے وہ تو بڑے دھیان سے سنتے رہے ہیں میری ہر بات کو بیٹھے ہوئے کیونکہ ان کو عشق تھا اور جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ کرسی پر سوئے ہوئے تھے تو میری بات سمجھ گئے کیونکہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے لیکن اس کے کہنے پر میں گیا آشمنی کے مہاراج آپ آؤ ضرور آؤ بیٹھیں گے کوئی بات کریں گے میری بات سمجھ گئے دنیا کو پیسے سے مطلب ہے دنیا کو اپنے نام سے مطلب ہے دنیا کو اپنی شان سے مطلب ہے اور آتی دفعہ میں ان کو کہہ کے گیا کہ یہ محل ہے یہ محل نہیں ہے یہ محل تو ہمیں سکھ کے لیے دیا مالک نے ہمیں بجلی دے دی ہمیں ایشی دے دی ہمیں گیزر دے دی ہمیں اچھی اولاد دے دی ہمیں دھن دیا دونت دیا یہ اس کی کرپہ ہے اب اس کا خیال رکھو یہ محل ہے اس نے تو شوٹی جانا یہ بھی چھوڑنا پڑے گا اس کو تکلیف مت دو اس میں جو بیٹھا ہے اس کے بھی کوشش کروکے اس کو ہم دیکھنے لیکن یہ بات عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی بات سمجھ گئے تو یہ میں آپ کو نچل میں کافی کچھ بتا دیا ہے آپ سکھی رہو زیادہ کیا بولنے کی ضرورت ہے بات کو پکڑو کیا کہانیاں پاؤں مجھے کہانیاں آتی ہی نہیں ہیں نہ میں تریتہ کی بات کرتا ہوں نہ دوپر کی بات کرتا ہوں میں تو سنتوں کی بات کرتا ہوں یا اپنے باب افکیر کی بات کرتا ہوں کہ کچھ سمیہ شبہ شام اپنے آپ کو دیا کرو سارا دن کام کرو کوئی بات نہیں کام ہی زندگی ہے کام کے بغیر زندگی زیرو ہو جاتی ہے بات سمجھ گئے لیکن شبہ شام اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرو میں نہیں کہتا بھگوان کی پوجہ کرو نہ اپنے آپ کو دیکھنے کی پوجہ کوشش کرو کیونکہ تمہارے اندر وہ بیٹھا ہے باب افکیر نے تو ایک بہت اچھی مسال دی ہوئی ہمیں کہ پرانے زمانے میں ماتائیں جو ہماری ہوتی تھیں وہ مٹھی کے برتن میں سبجی دال بناتی تھے مٹھی کے برتن میں اور مٹھی کا ہی ایک انہوں نے ایسا بنایا ہوا تھا جس میں وہ گوبر لگا دیتے تھے گوبر کی پاتھیاں لگا دیتے تھے آگ لگا دیتے تھے اس کو جب آگ سلک جاتی تھی تو اس ہنڈی کو پانی ڈال کے رکھ دینا پھر دال کو دھو کر اس میں ڈال دینا پھر دال کے اوپر مرچ ڈال دینا نمک ڈال دینا حلدی ڈال دینا اور پھر اس کے اوپر ایک برتن ہوتا تھا ایک ڈکن جس میں گدیاں ہوتی تھی سراخ باپ نکل جاتی تھی وہ ڈال اوبرتی نہیں تھی کتنے سیانے لوگ تھے ککر بن گیا وہ جو زیادہ باپ نکل گئی نہیں تو ڈال باہر آ جائے گی تو سراخام کرنا پھر ڈال سراخام کر کے ان کو پتا ہوتا تھا کتنا ٹائم لگے گا ڈال بن گئی اپنے آپ اگنی اندر چل رہی ہے اپنے آپ سب کچھ ہو رہا ہے بس سراخام کیے اپنا چمچہ لیا اور ڈال ایسے نکالے دو دانے ڈال نکال کے دیکھ لیا ایسے اور پھر نمک بھی دیکھ لیا سب ٹھیک ہے دو دانے سے دیکھ لیا ایک دانے سے دیکھ لیا کہ ساری ڈال بن گئی تو مہاراج کہتے تھے تمہارے اندر وہ دانہ ہے اس کو پہچان لو تمہیں ساری ڈال کا پتا لگ جائے گا کیا کہا میں نے ایک دانے سے پتا لگ گیا کہ ساری ڈال بن گئی ایسے ہی ہمارے اندر بھی ایک دانہ ہے ہماری سرٹ ہے وہ اس کو دیکھ لیا تو تم عیشور کو دیکھ لیا کیا کہا میں نے اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں یہ باب افکیر نے اتنا سمپل ہمارے لیے بنا دیا know than thyself تم اپنے آپ کو دیکھو to know god know thyself to know god اپنے آپ کو دیکھ کر بھگوان کو پہچان لو کیونکہ بھگوان کی انچ تمہارے اپنے اندر ہے انچ دیکھ لی تو بانچ کا پتا لگ جائے گا بات سمجھ گئے تو بات صرف اتنی ہے کہ میں جو کہوں گا دوسرے شبدوں میں زیادہ دیر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنی دیر تمہارا من تھہرتا ہے اتنی دیر بیٹھ جاؤ بس جب من چھانے لگائے اٹھ جاؤ کیونکہ وہ گربر کرنے لگ گیا جتنی دیر من لگ گیا اس کے روپ میں اس کے نام میں اتنے کافی ہے دیرے 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 یہ من اپنے آپ ٹھہر جائے گا زیادہ دے ٹھہرے گا اور آپ کو آگے کا راستہ بھی یہ کھول دے گا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر روز چھوٹ لگاؤ گرم کرو لوہے کو چھوٹ لگاتے جاؤ اس سے جو کش مرجی بنا لو بنتا ہے نا ایسے ہی نام کی چھوٹ لگانے چاہیے نام کی دیرے دیرے چھوٹ لگاتے چلو تمہارا جیون بن جائے گا پروار سکھی ہو جائے گا کوئی فکر کوئی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ایک ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھو دو نہیں جو کش مانگو ست گروہ اپنے سے سوہی سوہی دےوے وہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے تو جیون یہ کہتا کہ میں نے تو مانگا ہی نہیں بین مانگے سب کش دیتا ہے میرے ست گروہ پرم دیال ان کو پتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے تو وہ اپنے خیال کرتے ہیں کیا کہا میں نے اس لئے آپ لوگ سکھی رہو خوش رہو تھوڑے میں ہی کب کچھ میں نے بتا دیا میرا بہت بہت پیار بڑا رادہ سوامی رادہ سوامی رادہ سوامی